سواگت ہے سبی درستکوں کا گریس سرابستی چینل پر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ بیڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں سرابستی جنپت کے بکاس چھترکونا کے ٹڑوا مہنت گاؤں میں ایسی سیتہ سروور جھیل پر جہاں پر آج کارتک پوریما کا توہار منایا جا رہا ہے اور کارتک پوریما کے دن یہاں پر جو سرادھالو پہنچے ہیں وہ سیتہ سروور جھیل میں اسنان کر رہے ہیں پوجہ پاٹ کر رہے ہیں سیتہ سروور جھیل کے بارے میں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں ایسی مانتہ ہے کہ جگت جنی سیتہ جی کا اس جھیل کو وردان تھا کہ اس میں جو بھی اپنے ہاتھ مو پیرد ہوئے گا پوجہ پاٹ کرے گا اور اسنان کرے گا وہ پوری طریقے سے نیروگ ہو جائے گا تو آج کارتک پوریما ہے اور کارتک پوریما کے عصر پر سیتہ دوار میں تین دیبسیہ میلے کا آجن کیا جاتا ہے حالانکہ یہ میلہ پانچ چھ دن تک لگاتا چلتا رہتا ہے سورچھا کی درشتی سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پی ایسی کی ربڑ بورٹ بھی منگوائی گئی ہے باسٹوی معنی بی دل کی جو یہ فائی جابہ سیتہ پور کی جو پی ایسی دل ہے وہ بھی یہاں اس وقت پہنچی ہے تاکہ کسی کے ساتھ اگر کوئی انہونی ہو جائے تو تدکال جو ہے اس کے گوتا کھور پانی میں کود پڑیں گے اور ریسکیو کر کے سردھالوں کو نکال لیں گے تو سورچھا کی درشتی سے کافی انتجام کیا گیا ہے سیتہ دوار میلے میں اور میلہ پرسر میں آپ کو بتا دے چونکہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آج موسم کافی تھنڈا ہے اور آج صبح صبح کی بات کریں تو صبح صبح کچھ بوندہ باندھی بھی ہوئی ہے جس کو لے کر ابھی جو ہے یہاں پر میلارتیوں کی سنکھیا تھوڑی کم ہے کیونکہ صبح کا وقت ہے صبح کا وقت تھوڑا کم میلارتیاں ہیں لیکن بارہ بجے تک آپ یہاں پر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اتنے سردھالوں پہنچیں گے لاکھوں لوگوں کے پہنچنے کی آسنکھا بیکت کی جا رہی ہے تو دوستو صرف سیتہ دوار میں نہیں بلکہ سرابستی جنپت کے کئی علاقوں میں کئی جگہ پر رابطی ندی کے کنارے جہاں جہاں پر جلاسیں ہیں وہاں پر کارتک پوریما کے اوسر پر میلے کا ایوجین کیا گیا ہے ہر جگہ پر سرچہ بیوستہ میں پرساسن پوری طریقے سے الٹ ہے پوری طریقے سے مستعد ہے اور یہ بیڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں جگہ جننی سیتہ ماتا کا یہ مندیر ہے جہاں پر لاکھوں کی سنکھیاں میں سردھالو آج سیتہ ماتا کے درشن کریں گے اس کے بعد سیتہ سروورکورد میں احسنان کریں گے بیڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں دھیرے دھیرے لوگ پہنچ رہے ہیں بات کرے گا سرچہ کی تو سرچہ کی درشن سے کل ہم نے آپ کو بیڈیو میں دکھایا تھا کہ کتنے سرچہ کرمی لگائے گئے ہیں کتنے والنٹیر لگائے گئے ہیں سواست بیبھاگ کی ٹیمیں بھی سیتہ دوار میں اس وقت موجود ہیں جن جو لوگ جو سردھالو اگر کوئی بیمار ہے یا کچھ ہے اگر وہ اپنا دھوا علاج کرانا چاہتے ہیں تو سچوالے کے اندر پراتھمک بیدیالے سیتہ دوار کے اندر ایک کیمپ بنا ہوا ہے جہاں پر سواست بیبھاگ کی ٹیمیں موجود ہیں جہاں پر آپ کو نسلک دوائیں بھی مل سکتی ہیں اور سیتہ سروور جھیل کا یہ بیڈیو ہے جہاں پر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ پی ایسی کی طرف سے سرچہ کی درشتی سے یہاں پر ربڑ بوٹ تینات کر دیا گیا ہے تاکہ نہ آتے وقت کسی کو کوئی سمسیا نہ ہو آج صبح بات کریں تو آج صبح جو ہے چار بجے کے قریب یہاں پر ہجاروں کی سنکھیا میں سردھالو پہنچ گئے تھے چونکہ راز کا ٹائم تھا اس لئے بیڈیو نہیں بن پایا صبح کے نو بجے ہم یہاں پر سیتہ دوار پہنچے ہیں اس وقت تھوڑا بھگ تو سردھالو کی سنکھیا جو ہے کم ہے کیونکہ ایک تو موسم کافی ٹھنڈا ہے دوسری بات آپ کو بتا دیں کہ بوندہ باندھی بھی ہوئی ہے لیکن اب جو ہے دس ساڑھے دس مجھ رہے ہیں تو ایسے میں اب یہاں پر دھیرے دھیرے جو ہے سردھالو آنے لگے ہیں تو سیتہ دوار کا جو میلہ ہے یہ پورے دیوی پارٹن منڈل کا سب سے بڑا میلہ مانا جاتا ہے اور لاکھوں کی سنکھیا میں سردھالو یہاں ہر سال پہنچتے ہیں پچھلے سال کرونا کی وجہ سے یہ میلہ نہیں ہو پائے تھا آپ کو بتا دیں کہ لگ بک چار سو دکانیں اس وقت سیتہ دوار میلے میں لگی ہوئی ہیں دیرے دیرے میلارتھی سیتہ دوار میلے کی طرف آ رہے ہیں اس وقت جو ہے دس ساڑھے دس بج رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں موسم کافی ٹھنڈا ہے موسم کی وجہ سے تھوڑا سا فرق پڑ سکتا ہے جیسے جیسے دھوپ نکلے گا ویسے ویسے میلارتھیوں کی سنکھیاں بڑھتی جائے گی اور سیتہ سروار جھیل میں جو سردھالو ہیں وہ اسنان کر رہے ہیں پوجہ پاٹ کیے ہیں سوری کورد دینا ہے اس جھیل میں جو بھی نہاتا ہے اس کی منوکامنا پور ہوتی ہے ایسا ہندو دھرم میں بتا گیا ہے ایسا یہاں کے پجاری مندر کے پجاری کہتے ہیں کیونکہ اس جھیل کے بارے میں آپ سبھی لوگ ساتھ نہیں جانتے ہوں گے یہ جھیل جو ہے اس جھیل کو سیتہ جی کا ورطان ملا ہے اور بچوں کے جھولنے کے لئے یہاں پر انیکو پرکار کے جھولے انیکو پرکار کے وہاں جو ہے منو رنجن کے سادھان آپ دیکھ سکتے ہیں جادو کا سیٹ لگا ہوا ہے یہاں پر موسیقی 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 موسیقا موسیقا